موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب بہت اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے خیر و آقیت والی زندگی دے آپ سب جہاں بھی ہیں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہم سب کی تمام مشکلیں بیماریاں پریشانیاں سب دور کر دیں آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی سمپل بہت ہی مزے دار سی ریسپی لے کر آئی ہوں یہاں پر لیفٹ آور چنے کا سالن ہے میرے پاس ابھی ابھی فریچ سے نکالا ہے اس سے میں بناؤں گی بہت ہی مزے دار سا چنہ پلاو وہ بھی صرف اور صرف دس منٹ میں پریشر کا استعمال کروں گی چاولوں کو بھیگو کر رکھتی ہے میں نے یہاں پر دس منٹ کے لئے سوری آدھے گھنٹے کے لئے اس کے بعد میں نے تمام مسائلیں یہاں لے لیے ہیں پیاس، ٹرماتر، پودینہ، تھوڑی سی املی لیے ہیں ہری میچ اور ادھرک لہزن کا پیسٹ لیا ہے تو بہت ہی کمال کی ریسپی ہونے والی ہے فالو ضرور کیجئے گا تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر پریشر کوکر میں میں نے پیاس ڈال دیا ہے اوائل آپ لوگ اپنے حساب سے چاولوں کے حساب سے ہی ڈالے گا میں نے یہاں پر ون پورٹ کپ آئل ڈالا ہے بڑے گلاسے دو گلاس چاول لیے تھے تو یہاں پر ہم نے پیاس کو تھوڑا سا براؤن کرنا ہے بہت زیادہ پیاس کو براؤن نہیں کروں گی میں تھوڑا سا لائٹ ہی براؤن کروں گی جب پیاس اچھے سے لائٹ براؤن ہو جائے اس کے بعد ہی باقی کے مسائلیں ایڈ کریں گے تو دیکھیں یہاں پر پیاس جو ہے لائٹ براؤن میں نے کر لیا ہے یہاں پر آدھا کھانے کے چمچ سا بھی زیرہ ایڈ کر رہی ہوں زیرے کو ہلکا سا فلیور دینا ہے یہاں پر ایک کھانے کے چمچ آدھا کلیسن کا پیس ڈال رہی ہوں بہت ہی کمال کی ریسپی بننے لگی ہے اور ساتھ ہی یہاں پر میں ڈال دوں گی ٹیماٹر دو عدد چھوٹے سائز کے ٹیماٹر لیے ہیں میں نے یہاں پر ٹیماٹر اور آدھا کلیسن ہلکا سا میں نے یہاں پر بھوننا ہے بہت زیادہ نہیں بھونوں گی اس کے بعد میں یہاں پر ٹیس کے اکارڈنگ نمک ڈال دوں گی تو دو کھانے کے چمچ میں نے یہاں پر نمک ڈالنا ہے آپ لوگ اپنے ٹیس کے حساب سے ہی نمک ڈالیے گا تو میں نے دو کھانے کے چمچ نمک ڈال دیا ہے اس کے بعد یہاں پر اس کو مکس کر رہی ہوں مسالے کو مسالہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو یہاں پر میں نے ڈالا ہے پیسی میچ ایک کھانے کے چمچ چھوٹے چمچ سے ڈال رہی ہوں پیسی میچ ایک کھانے کے چمچ اس کو بھی ہلکا سا ہم نے یہاں پر بھون لینا ہے اس کے بعد میں باقی کے بھی مسالے ڈال دوں گی املی ہرمچ اور پودینی کے پتے بہت مزیدار پلاو بنے تھے ابھی میں یہاں پر وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو میں جو میری وائس تھی وہ خراب ہو گئی تھی اس لئے ابھی میں وائس آور کر رہی ہوں تو یہاں پر ساتھ ہی میں لیفٹ آور چنے بھی ڈال دوں گی چنے کا جو سالن تھا میرے پاس پلاو بہت ہی زیادہ مزیدار بنے تھے ساتھ ہی اب یہاں پر تھوڑا سا میس کرنے کے بعد میں چاول بھی ایڈ کر دوں گی چاولوں کو آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے لازمی بھی ہو کر رکھنا ہے چاول ڈالنے کے ساتھ ہی میں یہاں پر پانی بھی ایڈ کر دوں گی پانی آپ لوگوں نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے پانی کی کونٹیٹی آپ لوگوں نے چاولوں سے بس ایک گناہ ہی زیادہ رکھنا ہے اس سے پلاو جو ہے بہت مزیدار بنیں گے پانچ منٹ کے لیے میں نے یہاں پر پریشر لگایا تھا اس پوائنٹ پر آپ لوگوں نے نمک لازمی ٹیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہی آپ لوگوں نے پریشر لگانا ہے تو میں نے یہاں پر نمک کو ٹیسٹ کر لیا تھا بلکل پرفیکٹ ہے دو کھانے کے چمچ میں نے نمک ڈالا تھا اور نمک نہیں ڈالا ہے تو آپ لوگ ٹیسٹ کر لیجئے گا نمک میچ آپ لوگوں کو صحیح لگے تو پریشر بند کر دیجئے گا تو یہاں پر میں نے پریشر پانچ منٹ کے لیے بند کر دیا تھا اس کے بعد میں نے پانچ منٹ کے بعد آپ لوگوں کو دکھایا ہے پانچ منٹ کے بعد ہماری پلاو جو ہیں کتنے مزیدار بن کر تیار ہوئے تھے تو اب میں یہاں پر پانچ منٹ کے بعد پریشر کھول کر آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے مزیدار کھلے کھلے سے یہاں پر ہمارے پلاو بن کر تیار ہو گئے ہیں پورے پانچ منٹ کے بعد میں نے یہاں پر پریشر بن کر دیا تھا اب یہ دیکھیں بلکل چاول اچھی طرح سے کھلے کھلے بن چکے ہیں پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہو گیا ہے بہت ہی ٹیسٹی پلاو بن کر تیار ہوئے تھے آسان اور مزیدار خوشبودار یہاں پر چنہ پلاو میں نے یہاں پر صرف اور صرف دس منٹ میں ریڈی کر دیا ہے بہت ہی کھلے ہوئے بہت ہی مزیدار سے یہاں پر چاول بن کر تیار ہو گئے ہیں ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ